اسلام علیکم دوستو مرخور ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد دسن اور آپ دیکھنا ہمارا یوٹیوب چینل مرخور ٹی وی کرلوش عثمان اپسور انچاس کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے اور آج کے ہمارے ٹاپک کچھ اس طرح سے ہوں گے مدنہ ہاتون تو گائی کے جال سے کیسے بچیں گی عثمان بے کو جرگہ میں دماغہ کا سامنا ہوا اب مدنہ ہاتون کو کون بچائے گا پیتروز کے ساتھ کھڑا بانسوی بجانے والا شخص کون ہے کہ اگلی قسط میں عثمان اور ساوچی دندار کو پکڑ پائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اٹھا ساتھ میں ٹھے لے گی بٹن کو پریس کر دیں تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو مدنہ ہاتون تو گائی کے جال میں کیسے پسی تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں نمبر وان تو یہ کہ جب اپسو اٹھالیس کی آخر میں مدنہ ہاتون اور عثمان بے عمر بے سے ملنے جا رہے تھے تو تو گائی نے ان کا پیشہ کیا اور ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی عمر بے پر حملہ کر دیا اور عثمان بے وہاں دیر سے پہنچے اور اس کے بعد وہ اسے سغوت لے آئے جس کے بعد مدنہ ہاتون باپ کا انتقام لینے کے لیے سغوت سے نکلی یا پھر دوسری صورت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عثمان بے اور مدنہ ہاتون عمر بے سے ملنے پہنچ گئے لیکن وہاں تو گائی نے حملہ نہیں کیا اور جب عمر بے کو سغوت لے آئے تو اس کے بعد تمام ترک تردار کو جرگہ بلایا گیا جہاں پیدروس نے دھماکہ کروایا اور یہ دھماکہ ایک بانسری والے شخص نے کیا تو اس بانسری کی حقیقت کیا ہے تو اس بانسری کی حقیقت ہمیں ایک ترک تاریخ سے تھوڑی بوت ملی ہے جس کے مطابق اس بانسری میں ایک چھوٹے چھوٹے سے تیر ہوتے ہیں جن پر کافی زہریلہ زہر لگا ہوتا ہے اور یہ تیر پھونک کے ذریعے مارے جاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ نقصان پہچا سکتے ہیں اب ہمارے مطابق اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بانسری والا شخص توگائی ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ عمر بے بے اس جلگہ میں موجود تھے اور وہ اس دھماکہ تے شدید زخم میں ہو گئے مادنہ ہاتون کو جب پتا چلا کہ توگائی کی آمد کا علم ہوا تو اس نے سوچا اس حملہ میں ضرور توگائی ملوث ہوگا اور اپنے باپ کا انتقام لینے کے لئے اس کے پیچھے گئی ہوں گی اور اس کے جال میں پس گئی ہوں گے مادنہ ہاتون جب توگوز سے نکل رہی ہوں گی تو انہیں عثمان بے نے کہا ہوگا کہ انہیں اپنی تحقیق کرنے دیں اس کے بعد کچھ اقدام اٹھائیں لیکن مادنہ ہاتون نے عثمان بے کے ایک نہ سنی ہوگی اور انتقام کی غصے میں چل پڑے ہوں گی اب مادنہ ہاتون کو جال سے کون بچائے گا ہمارے مطابق جب عثمان بے کو دعود استاد سے پتا چلے گا کہ توگائی کتنا خطرناک ہے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ توگائی اصل میں کتنا خطرناک ہے اور اصل تاریخ میں توگائی کون تھا اور کتنا خطرناک تھا اس پر ہم پہلے سے ویڈیو بنا چکے ہیں لنک نیچے دے دیا جائے گا اور اب عثمان بے جان جائیں گے کہ توگائی کتنا خطرناک تھا اور وہ پہلے بھی عمر بے کے پیچھے تھا لہذا اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے اور ساوچی بے اپنے سپائیوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں تو وہ یقیناً توگائی کے پیچھے جا رہے ہوں گے اور اب مادنہ ہاتون زخمی ہوں گی لیکن ابھی شہید نہیں ہوں گی کیونکہ آپ آگے چل کر عثمان بے کی دوسری بیوی بنے گی اور آپ اگلے سردار عرحان غازی کی والدہ بنے گی اور جب عثمان بے مادنہ ہاتون کو اس مشکل سے بچائے گا تو ان کے دل میں عثمان کے لئے جگہ پیدا ہوگی اور وہ سمجھ جائیں گی عثمان بے پر یقین کیا جا سکتے ہیں اور آپ کیا عثمان اور ساوچی دندار کو اگلی قسم میں پکڑ پائیں گے تو نہیں ابھی عثمان دندار کو نہیں پکڑ پائے گا لیکن اس پر کافی کڑی نظر رکھے گا اور عثمان کا شکل مزید مضبوط ہو جائے گا اور آخر ایک دن دندار پکڑا جائے گا اب سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹیں گردش کر رہی تھی کہ دگائی یا تو نویان کا بیٹا ہو سکتا ہے یا آپ کی نوازگائی کا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے مطابق اچھا کچھ نہیں ہے کیونکہ دگائی خود ایک نویان ہے اور دگائی پر ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں لہٰذا اس کے لئے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لنک نیچے دے دیا جائے گا ٹریلر کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملنہ ہاتون اور بالہ ہاتون آپس میں لڑ رہی ہیں کیونکہ جب سے ملنہ ہاتون یہاں آئی ہے ملنہ ہاتون اور بالہ ہاتون کے دونوں کے درمیان آپس میں تعلقات کچھ خاص اچھا نہیں ہیں اس لئے ایک مرتبہ ملنہ ہاتون نے کہا تھا کہ عثمان بے کے رات صرف تین لوگ جانتے ہیں اور اس میں ایک بالہ ہاتون ہی ہے اور اس کے مطابق بالہ ہاتون غدار ہے لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے وہ بالہ ہاتون پر شک کرتی ہیں اور بالہ ہاتون اس رویے سے کافی پریشان ہے اور اب اسے لگتا ہے کہ ملنہ ہاتون غدار ہے لہذا اس وجہ سے دونوں آپس میں لڑ پڑھیں لیکن عثمان بے وہاں آ گئے اور دونوں کو لڑنے نہیں دیں گے تو دیوستو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لہم اجازت دیجئے اللہ حافظ